السلام علیکم ارینہ ملٹیو پاکستان اپنا سفر اسٹارٹ کیا 1998 میں اس وقت ایک ایسا نام تھا ایک ایسا ازارہ تھا جس نے ملٹیو ایڈیوکیشن دینے کے ذریعے ملٹیو اٹھائی اور آج پچھے سال بعد ہزاروں ایشورنٹ مارکٹ میں اس سے فائدہ اٹھا کے کامیابی زندگی گزار رہے ہیں آج پچھے سال گزرنے کے بعد میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ارینہ ملٹیو اٹھینہ ملٹیو ملٹیو مدیو اس مقام تب پچھانے میں ہماری مدد کی اِن کی ایکسر آرڈنیو سپورٹ کی وجہ سے آج ہرینہ ملٹیو اس مقام پہ ہے کیا آپ sie کہہ سکتا ہے ہرینہ ملٹیو ملٹیو میڈیا lidنے ملٹیو میڈیا ویڈر ہیڈیوکیشن جو کہ اس وقت اس قدر کی ایڈیوکیشن دے رہا ہے اس کے بعد میں ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں دروں نے ہمارے ساتھ ہمارے پچھے سال منائے اسپیشل تھانکس ٹو تاؤنریبل گورنر جنرین اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہ چیز سیلیبریٹ کی اور ہمارے عشروں کو اگزا بزائی بخشی ہم سب اس کے لئے آپ کے بہتر شکر بزار رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ارینہ ملٹی میڈیا کمپنی کو پچھے سال پورے ہوئے اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ان پچھے سالوں میں ایک برانچ شروع ہونے والی کمپنی نے سولہ برانچیں کراچی میں اور ایک ہیتر آباد میں بنائی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کمپنی جب پچھے سال میں سترہ برانچیں بنا سکتی ہے تو پچھتر سال گزرنے کے بعد پاکستان نے کیا بنایا تو میں مبارک بات دیتا ہوں ارینہ ملٹی میڈیا کمپنی کے روح روان ان کے آنرز ان کے ساتھ ابھی میری بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جس طرح سے میڈیا انڈسٹری میں ڈراما ہو یا گرافکس ہو ہر ہی فیلڈ میں لوگوں کو ٹرین کیا ان کی ٹریننگ کی اور اسی وجہ سے آج اس پوری میڈیا انڈسٹری سے لے کے اور ہر ایک گرافک انڈسٹری ہو یا جو بھی چیزیں ہوں اس پہ وہ ایک نام پیدا کر رہے ہیں تو اس آخری شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں سے نکلے گا یہ چشمہ آرینہ ملٹی میڈیا سے ہی نکلے گا پاکستان پائندہ بات پاکستان زندہ بات اس کے علاوہ جی این پی ٹی وی مشر عمرت حسین شاہ صاحب آہ تینکیو ویرمچ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ اتنے اچھے ایویٹ میں آپ نے مجھے بدل کیا سونایس صاحب کیوں اور ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گا تارک حبیل صاحب کو اور کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے اتنی کامیہ پچیس سال یہاں پر جو حرینا ملٹی میڈیا کے حوالے سے جو بات کی گئی اس پر گزارے ہیں دیکھیں جی اتنی اچھی پرفارمنس اس سے پہلے ہوئی مگر مجھے لگا کہ لوگ شاید تھک گئے یا کہ آئے اتنے اچھا وہ داد ملا رہی ان کو سب سے پہلے تو تعلیہ ہونی چاہیے حالانکہ میں نے بتایا بھی یہ کھانا ہے ہا جی تو جناب علی بہت اچھا کام اور یہاں آکر اتنی خوشی ہوئی دیکھیں کہ ہر رن ڈاؤن جو ہے آپ کا جو گفتگو ہو رہی ہے جو بات ہو رہی ہے بہت اچھا لگا مجھے کہ یہ ایک پراپر کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور ایڈیٹنگ کے حوالے سے اور گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے اور مختلف چیزیں جو یہاں پر ہوئی ہیں اور جو اسٹیوڈنس ارینہ ملٹی میڈیا سے نکل کی چاہ رہے ہیں مختلف انسٹیوڈنگ کے کام کر رہے ہیں ایک بڑا کام ہے چیزار ہوں اور نکل کو ملٹی میڈیا سے ملٹی میڈیا háہ جو اس lance tournament رہے ہیں آپ نکل کرنے ڈژھنٹا رہے ہیں نے یہ انجینئرنا ملٹی میڈیا کریں دب شئیم ہمارے دوسری پر چیانے دیریٹر کا ادلوشنن ٹریننگ اسٹیف تھا انجینئر پر یاکت علی جامرو ساہب کارینہ ملٹی میڈیا کا اور کانگریچولیشنز بہت ساری مبارکیں پچیز سال ہو گئے ہیں 98 سے جب یہ سفر کیا دو ہزار تیرہ تک یعنی تقریب ان پندرہ سال ان کی جو جدو جہت تھی یعنی اکیلے سے تھی یعنی اپنے طور پر ایک جفا کشی اور محنت کر رہے تھے دوہزار تیرہ کے بعد ارینہ ملٹی میڈیا اکیلا نہیں ہے اس کے بعد ایک پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر جسے ہم تیویٹ سیکٹر کہتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن ووکیشن ٹریننگ سیکٹر جو پاکستان میں آیا جس نے تری ہنڈر سیونٹی کالیفیکیشنز بنائی جس میں یہ کالیفیکیشن جو یہاں پہ پڑھا ہی جا رہی ہے وہ ٹوٹل ہی جو ہے آٹومیشن پہ انڈسٹر ریولیشن فور پائنٹ زیرو پہ اور ٹوٹل آٹومیشن سے ریلیٹیڈ ہے جن کا کمپلیٹ پیکیج لیویل ٹو 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 ٹھری تک موجود ہے شیئرمن سنگھ بورڈو ٹیٹنگل ایڈوکیشن ڈکٹر مشہور احمد شیخ صاحب سلام رفاہن رہی اسلام علیکم پاکستان دیکھیں میں یہاں پر آج جو موجود ہوں اس کی ایک جو وجہ ہے کہ وہ آپ کا جو ملٹی میڈیا کا ہرینا ملٹی میڈیا کا ڈپلومہ پروگرام ہے اس کی ایکویلنس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں سنگ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن اس وقت بہت ساری انٹرنیشنل کولیفیکیشن پہ کام کر رہا ہے اور ہم اپنی ایک تو ایک تو ریکنیشن کی اپنی کولیفیکیشن کی ریکنیشن کے لیے کام کر رہے ہیں ساتھ میں انٹرنیشنل جو پروگرام کی ان سے ایکویلنس کی بات کر رہے ہیں اور ابھی ایپ ٹیک کا جو ہے پچھلے سال ڈپلومہ ہے ڈپلومہ سوفٹر انجیرنگ اس کے ایکویلنسی ڈپلومہ آف ایسی سیڈ انجیرنگ کے برابر دیکلیئر کی گئی ہے انٹر بورٹ کمیٹی اف چیئرمن میں ہم ایفیکٹیو رول پلے کرتے ہیں اور اب آپ کے ملٹی میڈیا کے ڈپلومہ کے ایکویلنس کے بات کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے ڈپلومہ کے بنیاد پہ ہائر ایڈوکیشن اپنی فیلڈ میں ایڈمیشن لے سکیں تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری جی اس بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کالیبریشن بھی کر رہے ہیں ابھی آپ کے بچوں نے چائنہ کی ایک ایک شارٹ انیمیشن کے کمپیٹیشن میں ہم نے آپ کو شرکت کروائی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ارینہ کے بچوں نے پہلی پوزیشن وہ چائنیش کمپیٹیشن میں لی اور دوسری چیز جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں ریشن کے ساتھ ہم چار مینے سے انگیج ہیں بہت ڈیپلی ریشن یونیورسٹیز کے ساتھ اور ابھی اٹھارہ مارچ کو ایک پیشن ڈیزائن کمپیٹیشن ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں ایک اور چیز بھی پلان ہے شارٹ فلمز کا ایک کمپیٹیشن تو یقیناً ہم آپ لوگ کو شامل کریں گے اور ہم ملٹی میڈیا کو اس میں کمپیٹیشن میں تو یہ بھی ہمارا پلان ہے جہاں تک میں نے انٹرنیشنل ایکپلینسٹیز کی بات کی کل بھی میرے پاس ہے کینیڈین سکل ڈیلیوینٹ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے جو کہ ہمارے ڈیپلومہ پروگرام کے بات کر رہا ہے تو یہ کام ہم کر رہے ہیں اور یقیناً ہرینہ ملٹی میڈیا نے بچے پیدا کی ہیں بہت اچھے جو کہ کمپیٹیشن میں ہے اور جوب بھی اپنی سکل کی بنات پہ لے رہے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی کولیفیکیشن کی بنات پہ وہ ہائر ایڈیوکیشن کر سکیں تو یقیناً آپ سندھ بورٹ کے ساتھ وہ کریں گے ڈیپلومہ تو یقین ان کو ایکویلنسی بھی ملے گی ان کی اپنے پروگرام کی اور کولیفیکیشن کی ریکنیشن بھی ہوگی اور انٹرنیشن ریکنیشن بھی ہوگی تھانکی بہت مچ پاکستان زندہ بات بسم اللہ رحمن الرحیم بہت لمبا وقت آپ کا نہیں لوں گا I've been asked to say something obviously we are living in times where I always say تم قومیت بیeltی کیا بنابراہ بدون کو ادلانا ہمشان جبید کرتے ہیں کیا در سبید کیا جبید کیا گیا در سبید کیا پر ایلیٰ کسبید کیا اجاب جبید کیا جبید کیا سرامتہ این اور شخصی شکلات بھی نظام شکلات یکی ایسا محتمل ہے جب سے چیز ہوجود کیا سرامتہ یکی اینجا تین حیاب کو بجمد بایدی کیا ہم مجدد کیا جب در سبید کیا تم پیٹر ایلیٰ تیکیر 35 years arena multimedia has been doing a tremendous job and i say this without any hesitation ایک شیر بھی مجھا یاد آیا کہ کئی ہیں جنہیں منصب و آنام سے جانا گیا کئی ہیں جنہیں منصب و آنام سے جانا گیا کام کے وہ ہیں جنہیں کام سے جانا گیا so a big round of applause for people behind arena multimedia now Tariq Habib sahab iram Tariq they are the people who have been constantly delivering for this society not just for arena multimedia obviously but again sharing their success with all of the people all of the students who have been involved with arena multimedia whether training whether as faculty members or whatever it is it is a shared سکس سٹوری، بہت سارے ادارے کھلے اتنے عرسے میں بند ہوگئے. but arena multi-media has continuously and sustainably faced growth اور انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ گیا. thank you very much. representing university of karachi, i would extend any corporations that they would want to have with university of karachi because we have a very vibrant computer science department there, ہماری ملٹی میڈیا کی تقریبات ہوتی ہیں تو اس کے لیے بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ ہی یاد رکھتے ہیں بلاتے ہیں جس کے لیے میں کافی شکر گزار ہوں آپ کا اور اس میں کیونکہ کوئی شک نہیں ہے ہمیں تقریباً بیس سال ہو چکے ہیں مجھے اس انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے اور جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے میرے خیال میں جتنے آرٹسٹ آرینہ کی طرف سے آئے ہیں وہ کسی اور انسٹیوٹوشن کی طرف سے نہیں آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ انڈسٹری جتنی ترقی کر رہی ہے جتنی تیزی سے آگے بڑھی ہے اور جتنا کچھ ہم نے کیا ہے ایک بہت بڑا اس میں ارینہ ملٹی میڈیا کا ہاتھ ہے کانٹیبیوشن ہے تو آئی ہوپ اسی طرح چیز سٹوڈنٹس نکلتے رہیں گے بچے ٹیلنٹ نکلتا رہے گا تو پھر آگے بڑھتے رہیں گے بہت شکریہ سیٹ پروفیسر زیابدین کالیج آف میڈیکل سائنس میڈیگل سائنس میڈیڈی بارباسی صاحب گرامہ رائٹر موسن تلس صاحب کرم ڈیریکٹر اور پری اینڈ پیچر زدیکو مصر آتیف علی صاحب سلام علیکم جب بھی میں یہاں آتا ہوں تو دو کیفت ہوتی ہیں میری یہ خوشی کی اور ایک حسد کی خوشی ہے کہ انڈیسٹری کے لیے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے تاریخ صاحب نے جو شروع کے ہے وہ آج تناور درت بن گیا اور بہت سارے بچے جو بھی میڈیا میں ہیں جو آگے ہیں جو آ چکے ہیں تو کام کر رہے ہیں میرا پروجیکٹ ایک ہے اس پہ بھی ایک ہے انس محمد آپ کے سٹار سٹوڈنٹ تھے وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں بھی دوسرا حسد اس لئے ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اس طرح کے ایزارے نہیں تھے تو ہمارے سر پہ تین بندوں کی ہوتی تھی یا تو دوکٹر بننے ہیں انجینئر بننے ہیں یا پھر آپ کیا کرتے ہیں کامرس بن جائے چارٹر اکاؤنٹر تو یہ خوشی ہوتی کہ والدن اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں ان کے پر رائیٹر ڈریکٹر انیویٹر بننے کے لیے تو بہت خوشی ہوتی بات ہے اور یہاں میں ایک اناؤنسر کروں گا کہ تارک صاحب کے ساتھ ارینہ کے ساتھ مل کے ہم لوگ شارٹ موویز کے ایک پلان کر رہے ہیں پوری ایک تقریباً پوری سیریز شارٹ موویز کی تو جس کو تارک صاحب اور میں ہم وہ کریں گے اس کو اور انشاءاللہ جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں اور جو پارٹیسپٹ کرنا چاہے ہیں تو وہ ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اسے میں ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا سی او کاکردت کافل شوہ بکتر صاحب سیریز بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوریون آپ تمام حضرات کا یہاں پہ آنے کا شکریہ سب سے پہلے تو میں ارینہ ملٹی میڈیا کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ صاحب نے پچیس سال مکمل کر لی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں اگلے پچیس سال بعد ہم دوبارہ بچیس سال سے آج تک سفر ارینہ ملٹی میڈیا کی ایکسپرٹیز صرف ملٹی ملٹی میڈیپیشن رہی ہے ہمارا ٹوٹل فوکس اور گول ملٹی ملٹی میڈیپیشن اور ملٹی میڈیپیشن کو مارکٹ کرنا رہا اور آج ہزاروں اشکر مارکٹ میں ارینہ ملٹی میڈیا کے سب پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہمیں اس فیلڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اور انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں شروع شروع میں وقت تھوڑا کٹن لگا کہ جب ہم چلے آگئے اور لوگوں کو اس فیلڈ کو متعارف کرائیں لگے تو اس وقت ہمیں لگا کہ شاید ہمیں ایک ایسے رستے پر چل رہے ہیں جہاں پہ ہم اکیلے جا رہے ہیں لیکن آئی ستائل سے ہم نے اس فیلڈ کو اتارے پر آیا اور روشنائی پہلائے اس فیلڈ کے بارے میں تو پھر آئی ستائل سے ہم نے دیکھا کہ ہمارا کافلہ بڑھتا گیا اور آج ہزاروں نہیں لاکھوں نے بلے کروڑوں لوگ اس فیلڈ کا حصہ بن چکے ہیں کیونکہ اور انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آج آنے والے جینریشن کو میں یہ میسج جھنا چاہوں گا کہ وہ آئی ٹی ہوں وہ ملٹی میڈیا ہوں یہ آٹو پیجن ٹیلیجنس ہوں ارینہ ملٹی میڈیا ان تمام انڈسٹری میں کامیادی کے ساتھ آپ کا کیلئے جوز کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے